دوستو آپ کا سواگت ہے انڈیان انڈویسٹری ٹیٹوریل میں دوستو ہم ہم بات کریں گے گلوبر اوٹوموٹیب ریسر سینٹر کی جہاں پہ ویکنسی نکلی ہوئی ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گا کہ آپ کیسے ویکنسی نکلی ہوئی ہے اور آپ کیسے فرم فل کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ بنے رہی ہے تو دوستو یہاں پہ جو ویکنسی ہے وہ مینجر اسسٹر مینجر کے لیے ویکنسی ہے تین انجینئر کے لیے ویکنسی ہے تین انجینئر کے لیے ویکنسی ہے پانچ اور سینئر ٹیکنیسن اسسٹینٹ کے لیے ویکنسی ہے تھری تو دوستو بات کروں لاشٹ ڈیٹ کی تو تیس جنوری لاشٹ ڈیٹ ہے سوٹ کٹ ہوں اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں اچھے سے ٹھیک ہے پورا اچھے سے جان لیں جو سے میں بات کروں دیکھو اس کا یہ فرسٹ نوٹیفیکیشن ہے جو پورا دیا ہوا ہے تو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ کس کوالیفیکیشن کے لیے کس کوالیفیکیشن کے لیے وہ چیز یہاں پہ دی ہوئی ہے جو میں بات کروں مینجر اور اسسٹر مینجر کے لیے تو یہاں پہ دوستو جو ویکنسی ہے وہ ایک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایج لیمٹ دیا ہوا ہے بیالیس بھائی فورٹی جو ایک ایک دو ہزار بھی اسے کاؤنٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ انجینئر کے لیے تو یہاں پہ جو دو دو ویکنسی ہیں جو لاشٹ جو اپر لیس لیمٹ دیس ہے ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور انٹریکشن ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ جبکہ مینجر اسسٹر مینجر کے لیے کیا ہوگا انٹریکشن ہی ہوگا کہ بھل تو دوستو ایک انجینئر کے لیے ویکنسی دیکھو الگ الگ ویکنسی نکلا ہوگا تو یہاں پہ ایک ویکنسی جو تیس ایج لیمٹ ہے ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور انٹریکشن ہوگا تو یہاں پہ نیکسٹ ویکنسی بات کرو اسسٹر مینجر کے لیے تو یہاں پہ دوستو ایک ویکنسی تو چالیس ایج لیمٹ ہے جہاں پہ کی بھل انٹریکشن ہونے والا ہے مرہا انٹریو ہونا گا دوستو نیکسٹ بات کرو جنر الیکٹیکل انجینئر کے لیے جہاں پہ دو ویکنسی تیس ایج لیمٹ ہے ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور انٹریو بھی ہوگا نیکس سینعر ٹیکنسن اlights Millionaire musstجین 2017 کے لیے جا ریٹن ٹیسٹ پہ انٹریو دوانوں ہوگا ایک ویکنسی تیس ایج لیمٹ ہے نیکسٹ بات کرو اسسٹر مینجر جو ایک ویکنسی ہے اور دوستو یہاں پہ cالیس ایج لیمٹ ہے انٹریو گرو нگر انجینئر اینجینئر نبے تین ویکنسی ہے اور یہاں پہ ایج لیمٹ ہیں ریٹن ٹیس انٹریو دونوں ہوں گے آپ ہے سینر ٹیکنیکل اسسٹینٹ جہاں پہ دوستو دو ویکنسی تیسے لیمٹ ہے اور ریٹن اور انٹریو کے ویس پہ آپ پہ لیا جائے گا دوستو اب بات آتی ہے کوالیفیکیشن کیا کیا چاہیے کس کے لیے تو جو مینیزر اور اسسٹین مینیزر ہیں ان کے لیے ماسٹر ڈگری یا میکینی کل انجنرین ٹھیک ہے سیسٹی پرسنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تو ایج لیمٹ تو پہلے سے بتا چکا ہوں کہ فورٹی ٹو ایج لیمٹ جو فرس جنوری سے کاؤنٹ کیا جائے گا تو یہاں پہ ایکسپیرینس پاندرہ ایر کا ایکسپیرینس چاہیے اوٹو موبائل کا ٹھیک ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ دوستو جو اسسٹین مینیزر ہیں کے لیے کے بار چالیس ایج لیمٹ چاہیے اور بارہ ایر کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے دونوں کے لیے الگ الگ تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ہنڈلنگ کیا کیا کرنا ہے وہ سارا دیا ہوا ہے نیکسٹ باعت کروں انجینئر کے لیے تو دوستو انجینئر کیٹگری کے لیے یہاں پہ بھئی مکینیکل چیز ساتھ پرسنٹ کے ساتھ تیس ایج لیمٹ اور تھری یر کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے نیکسٹ آگے چلتے ہیں تو آگے چلتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھتے ہیں انجینئر کے لیے جو بھی انسٹومنٹیشن سے کرے ہوئے ساتھ پرسنٹ کے ساتھ ان کے لیے یہاں پہ 30 ایج لیمٹ رکھا 3 year experience next بات کروں assistant manager جہاں بی electronics e and tc کے وہ ہیں جو 40 ایج لیمٹ 12 year کا experience next بات کروں دوستو junior electrical کے لیے انجینئر کے لیے تو بی electronics and e and tc انجینئر جو 60% کے ساتھ 30 ایج لیمٹ جو first january's account ہوگا دو year کا experience next بات کروں دوستو technical assistant کے لیے تو یہاں پہ diploma electronics and e and tc 60% کے ساتھ چیز 30 ایج لیمٹ رکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو next بات کروں دوستو assistant manager کے لیے تو یہاں پہ بی mechanical automobile سے ٹھیک ہے 40 ایج لیمٹ 12 year experience next بات کروں دوستو یہاں پہ junior engineer power تو یہاں پہ دوستو تو لیب کے لیے جو بی ای ان اوٹو موائل میکینیکل الیکٹرونکس انچومیٹس 60% کے ساتھ تو بلو 30 year is limit رکھا گیا ہے دو year کا experience next بات کروں تو senior technical assistant power جو لیب کے لیے جو دوستو junior level کے لیے diploma electronics e and tc 60% کے ساتھ مانگا ہے بلو 30 year is limit دوستو اس طریقے سے یہاں پہ vacancies نکلا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو بتائے گیا سب کے سامنے کے ریٹین ٹیسٹ ہوگا کیا کیا انٹریو ہوگا وہ چیز یہاں پہ بتائے گئے ہیں اب آپ کا پہ یہاں پہ ایک call letter for written test یا انٹریو سیکسن تو دو دو سیسن جو ہوگا call letter تو یہاں پہ آپ کو send کر دیا جائے گا تو hardcom بھی send نہیں کی جائے گی mail کیا جائے گا پھر mail id با ٹھیک ہے تو selection process تو آپ کو already بتا چکا ہی ہوں ہے تو وہ selection process ایسے ہی ہے جو آپ کو سب کے سامنے دیا ہوئے اب بات آتی دوستو کہ یہاں یہاں پہ فرم کیسے فیل کر رہے ہیں فرم فیل کرنے کے لیے طریقے تو میں آپ کو ایک application بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اس طریقے کا ایک application ہوگا اس طریقے کا ایک application فرم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فوٹو نام اور ایڈرس ٹیلی فون موائل ایمیل ڈی جب ساری ڈیٹیل سے experience جو بھی education ہے آپ کی وہ ٹھیک ہے پھورا ڈیٹیل سے ہاں پہ فیل کر دینی ہے ٹھیک ہے اور signature جو بھی ہے ٹھیک ہے اور کہاں کہاں send کرنا وہ میں آپ کو پورا یہاں پہ دیا یہ notification میں شارہ کہاں پہ apply process ہو گیا کیا کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ایک منٹ دوستو یہ دیکھئے آپ جیسے google پہ search کریں گے جی اے آٹسی تو کچھ اس طریقے کا interface ہو لے گا میں آپ کے سامنے یہاں پہ open کر دیتا ہوں تو جی آٹسی تو جی آٹسی میں نے open کیا تو یہاں پہ اس طریقے کا کچھ interface کھولا تو میں ایسے open کرتا ہوں سیکنڈ والا میرے کو دکھ رہا تھا وہ میں نے open کیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کھلتا ہے تو جیسٹ میں نے دیکھا تو یہاں پہ کچھ اس طریقے کا interface کھولا میں یہاں پہ جا کے carrier میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے carrier لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ جو three row بنے ہوئے وہ میں نے open کیے تو یہاں پہ دوستو دیکھئے ایک اتیس بارہ دوزار انیس تو دوستو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کا جو notification تھا وہ یہاں مل جائے گا اور criteria یہاں پہ مل جائے گا application ہوں دیکھے یہ application ہوں میں نیچے والا جو criteria ہوں وہ یہ ہیں اور notification آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں سے بھر پاؤ گے ٹھیک ہے آپ کو کہاں send کرنا ہے پورا application میں address بھی دیا ہوئے آپ کو کہ آپ کو send کہاں کرنا ہے پورا اچھی طریقے سے اور short notification ہے اس میں بھی آپ کا address دیا ہوئے آپ کو send کہاں کرنا ہے تو دوستو تو آپ کو یہ offline form میں میں آپ کو بتا دوں جانکاری کے لیے offline online نہیں ہے تو آپ کو offline ہی سارے ڈاکومنٹ جو بھی ہیں وہ سارے بیجنے بڑھیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو offline کرنا بڑھے گا پورا process ٹھیک ہے اور یہاں پہ پورا criteria آپ دیا ہوئی ہوئا ہے جیسے دیکھو یہاں پہ بتائے گیا already notification ہے یہاں پہ address دیا ہوئا ہے already دیکھیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ کہاں پہ following address دیکھو یہاں پہ دیا ہوئا ہے already national automotive testing r&d جو بھی یہاں پہ پورا address دیا ہوئا ہے جو آپ کا ڈہلی location ڈہلی کے لیے 30 جنوری ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے اتا ہے next notification لے کے ہم جلدی سے حضر ہوں گے اس چینل کو اب subscribe پہلی جیے بیل آئیکن کو پریس کر دی 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 ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے all select کر لیں اور ہمارے latest video دیکھنے کے لیے اب ویڈیو اپسن میں جا سکتے ہیں ڈہلی 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 ٹھیک ہے ڈہلی ڈہلی